اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مٹرولا ای سیکنڈ ڈیریشن کا ہارڈ ریسٹ کس طرح کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے موبائل میں بھی کوئی لاکھ لگ جاتا ہے یا کوئی پین کورڈ یا پیٹرن لاکھ کوئی بھی تو اس کو ریموو کس طرح کیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا فون جو ہے وہ پاور آف کر لینا ہے تو دوستو جب موبائل پاور آف ہو جائے تو آپ نے والیم ڈاؤن اور پاور بٹن ان دونوں کو ایک ساتھ میں دبا دینا ہے تو میں والیم ڈاؤن اور پاور بٹن کو ایک ساتھ دبا کے رکھوں گا تھوڑی دیر کے لیے تو دوستو جب آپ بھی دبائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا مینیو آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے والیم ڈاؤن کی مدد سے ریکاوری مینیو کے اوپر جانا ہے ریکاوری موڈ تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکاوری موڈ جو ہے وہ آگے اب یہاں پہ پاور بٹن جو ہے اس کو پریس کر دینا ہے تو موبائل جو ہے وہ آپ کا ریکاوری موڈ کے اوپر آن ہو جائے گا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انڈروائیڈ ایک گرا ہوا پڑا ہوئے تو یہاں پہ آپ ریکاوری موڈ کے اوپر ہارڈ ریسٹ کے آپشن نکالنے کے لیے دو بٹن جو ہے وہ پریس کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں دوستو پاور بٹن اور والیم اپ بٹن تو دوستو آپ یہاں پہ غور سے دیکھئے گا پاور بٹن جو ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے میں پہلے اس کو دبا لیتا ہوں اور والیم اپ بٹن اس کو پریس کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ مینیو آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے دوستو والیم ڈاؤن جو ہے اس کی مدد سے وائپ ڈیٹا فیکٹری ریسٹ اس کی اوپر آ جانا ہے اور پاور بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یس ڈیلیٹ آل یوزر ڈیٹا تو یہاں پہ آ کے دوستو آپ نے پھر جو ہے پاور بٹن دبانا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کا لاک جو ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا جی تو دوستو ہمارا جو موبائل ہے اس کا ڈیٹا وائپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ریبورٹ سسٹم نو کی اوپر پاور بٹن دبا دینا ہے تو دوستو اس طریقہ کی مدد سے آپ بھی اپنے موبائل کا لاکھ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تم دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل ہیں ریپریزیشن اللہ حافظ اللہ نگے بان پاتی تان زندہ بان